کاروبار بچانے کے لیے وٹس ایپ کی سر توڑ کوششیں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں قدشتہ برس موبائل فون کی معروف اپلیکیشن وٹس ایپ نے پرائیویسی کے حوالے سے جو پولیسی اپنائی اس پر سارفین نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے وٹس ایپ اکاؤنٹس ختم کرنا شروع کیے ابتداء میں تو وٹس ایپ نے اس کو قابل توجہ نہ سمجھا اور اپنی بات کو دورایا کہ جو لوگ پولیسی سے اختلاف رکھتے ہیں ان کے اکاؤنٹس دس فروری کے بعد بند کر دیے جائیں گے لیکن جب چند ہی دنوں میں لاکھوں سارفین نے وٹس ایپ اکاؤنٹ ختم کر کے متبادل اپلیکیشنز پر رابطہ کر لیا تو وٹس ایپ نے اس پولیسی کو مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا اسی پر بس نہیں بلکہ سارفین کو اپنی جانب راغیب کرنے کے لیے وٹس ایپ نے ڈسک ٹاپ ورین میں کال کرنے کا فیچر بھی متعارف کرا دیا واضح رہے کہ پہلے ڈسک ٹاپ ورین پر آپ میسیج کر سکتے تھے اور تصاویر و تستاویز کو بھیج سکتے تھے لیکن کال نہیں کر سکتے تھے رما ہفتے وٹس ایپ نے اس فیچر کے اضافے کا اعلان کر دیا اب وٹس ایپ نے پہلی بار سارفین سے وٹس ایپ سٹیٹس کے ذریعے برائے راست رابطہ کیا ہے اور سٹیٹس پر اپنی پولیسی واضح کی ہے پہلے سٹیٹس میں سارفین کو خوشخبری دی گئی ہے کہ وٹس ایپ اب سٹیٹس سیکشن کے ذریعے سارفین کو مزید فیچر اور اپ ڈیٹ سے آگاہ کرتا رہے گا اگلے پیغام میں یہ بات دور آئی گئی ہے کہ سارفین کی رازداری وٹس ایپ کا عظم ہے تیسرے پیغام میں سارفین سے کہا گیا ہے کہ وہ مزید اپ ڈیٹ دیکھتے رہیں جبکہ چوتھے اور آخری سٹیٹس میں وٹس ایپ نے سارفین کے اتماد کو بحال کرنے اور وٹس ایپ سے جڑے رہنے کے لیے واضح کیا ہے کہ سارفین کے پیغامات اور کالز وٹس ایپ سمیت کوئی تیسرا فرد یا ادارہ دیکھ یا سن نہیں سکتا وٹس ایپ کی ساری باغ دوڑ اور پھرتیاں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ وٹس ایپ کو اپنی احمقانہ پولیسی کی وجہ سے شدید نقصان پہنچائے اور اب وہ اس نقصان کا ازالہ کرنا چاہتا ہے اب یہ سارفین کے اونپر ہے کہ وہ تین ماہ بعد بھی اس پولیسی کو لاغو نہ ہونے دیں بلکہ اس پولیسی کو مکمل طور پر ختم کرائیں